بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ملکے کا گلہ خراب ہونا نزلہ زکام ہونا گلے سے خر خر کی آوازیں آنا یہ جو پتہ آپ کے سامنے پھر رہا ہے یہ بلکل بیٹھ گیا تھا گلہ خراب اور اس کی بہت زیادہ آواز خر خر کے گلے سے آ رہی تھی تو اس کے ساتھ میں نے جو نسخہ آزمایا ہے اس کے ساتھ جو نسخہ آزمایا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کبھی پینسل لے لیں کوئی دو تین چیزیں آپ نے لکھنی ہے لنکو سین انجیکشن لینا ہے 600 ایم جی اس کی پاور ہے اور دو ایمل اس میں پانی ہوتا ہے وہ دو ایمل آپ نے سرنج میں بھار لینا ہے ایک ایمل ایمل رات کو لگانا ہے اور اسی سرنج کو پیسے پڑا رہنے ہیں صبح دوسرا جو بار کی حصہ ہے وہ صبح جب آپ لوگے کو چھوڑیں تو دوسرا حصہ وہ لگا دیں جب آپ نے انجیکشن لگانا ہے رات کو تب آپ نے ساتھ اس کے ایک گولی ریتروسین ہاف گولی اور آدھی گولی ڈسپرین دونوں اس کے گلے میں پھینک دینی ہے اس کو کھلانی ہے مطلب یہ ایک دن کا نسخہ آجی ننکو سین ایک ایمل انجیکشن آدھی گولی ریتروسین اور آدھی گولی ڈسپرین یہ ایک ٹائم آپ نے کرنا ہے رات کو صبح جب چھوڑیں گے پھر یہی دورانا ہے دوبارہ دو دن آپ نے کرنا ہے یہ کام دو دن کے بعد آپ نے کرنا ہے صبح شام صبح شام یہ انجیکشن دونوں لگ جائیں گے اس کے ساتھ آپ نے انجیکشن کے لے لینی لیف لوگس گولی لیف لوگس ہوتی ہے پوائنس و ہمیں ایم جی پاور ہے وہ آپ نے بڑی گولی پوائنس و ہم جی باری لینی ہے اس کے ساتھ آدھی گولی آپ نے صبح آدھی گولی شام دو دن وہ کھلانی ہے انجیکشن دو دن لگانے کے بعد مرگے کا ایسے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ آپ کا مرگہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کو ایسے چھوڑ نہیں دینا آپ نے پھر اس کو گولی پہ لے آنا ہے آدھی گولی صبح آدھی گولی شام لیف لوگس پائنس ایم جی والی کھلائیں اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح گلے کو پار کے ساتھ ساف کرنا ہے مرگے کا پار بڑا مل جائے گا آپ کو یہ مرگے جو پارپنا کی راہ دیتے ہیں کہیں مرگی کا مرگے کا کوئی پارپڑا ہو جو اس کے گلے کے برابر ہو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا جس میں نے ساف کیا ہے وہ آپ نے گلے چون سے پکڑے گلہ اس کا اچھی طرح ساف کرنا ہے پارک کو بھکھو کے پانی میں اس کے گلے میں تھوڑا سا مارنا ہے تاکہ جو میک چیل گلے نزلہ کا مندر گلے میں جمع ہو گیا وہ نکل جائے اس سے جلدی ماشاءاللہ بات جاتے ہیں سانس کا مسئلہ بھی نہیں بنتا ویسے اگر آپ انجیکشن اگر لاتے ہیں تو گلے میں یہ مطلب خوشک ہو جاتا ہے نزلہ زکام تو یہ بعض میں مرگیں کئی لڑنے کے قابل نہیں رہتے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے مرگوں کا پہلے آپ پارک کے ساتھ اچھی طرح ساف کریں انجیکشن لگانا ہے پہلے دن صبح شام ایک ایک ایمل اور ساتھ ڈسپرین اور اریتروسن گولی دینی آدھی آدھی شام کو بھی ایسے کرنا ہے لیف لوکس گولی پانچ سواری وہ اس میں سے آدھی گولی آپ نے صبح آدھی گولی شام کو دینی ہے ہو سکتا ساتھ ڈسپرین دے دیں اور نہ بھی دیں تو کوئی ایسے کرنا ہے یہ دونوں کام آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرگیں بلکل فٹ ہو جائیں گے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی ذرا سا بھی مسئلہ آئے تو مرگیں کو فوری دیکھیں اتنے پرندے رکھیں جن کو آپ روزانہ دیکھ بال کر سکیں یہ ماشاءاللہ کافی اتک بہتر ہے ہو گیا ہے پہلے انجیکشن جو میں نے پہلی ڈوز لگائی تھی اس سے اگلے دینی اس کی خار خار کی آواز بند ہوگی تو مجھے اس طرح لگتا تھا کہ آج اس نے رات کو نہیں بچنا اس طرح اس کا فیس بھی کالا ہو گیا تھا اور سبس بیٹھیں وغیرہ کار رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ صبح یہ زندہ نہیں ہوگا لیکن بس اللہ کے سپرد کر کے اس کو چھوڑ کے میں چلا گیا تو یہ کافی اتک بہتر تھا پھر مجھے پتا چل گیا کہ وہ انجیکشن جو ہے بڑا ہی کار آمد ہے چیز میں نے بھی کہیں سے دیکھی تھی لیکن جب تک خود نہ آزمائیں تو کسی کو مشفرہ بھی نہیں دے سکتے اب انشاءاللہ آپ یہ چیزیں تین دونوں آزمائیں اور آگے بتائیں لوگوں کو جن کے پرندے بچارے مار رہے ہیں ان کا بھلا ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ آپ کا شوق سلامت رکھے اللہ حافظ